درود پاک اللہ بھی اور فرشتے بھی اس عظیم الشان ہستی پہ درود بھیجتے ہیں وہ آسمان والے وہ بلندیوں پہ رہنے والے جس ہستی کے اوپر درود بھیجتے ہیں زمین اور پستیوں پہ رہنے والوں اگر تم اس کے اوپر درود بھیجو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عروج نصیب کرے گا کتنا عروج ایک مرتبہ بھیجو گے رب دس مرتبہ رحمت کرے گا تم نے ایک مرتبہ نبی کریم پہ درود بھیجا رب دس مرتبہ تمہارے اوپر درود بھیجے گا رحمت نازل کرے گا اور میرے بھائیو اس کی روٹین بھی ہونی تو زیادہ چاہیے ہونی زیادہ چاہیے لیکن کم بس کم کم بس کم کم بس کم دس مرتبہ انسان کو یہ درود پاک صبح و شام پڑنا چاہیے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ فضائل کے اندر آپ نے کئی چیزیں نوٹ کی ہوں گی کہ کئی جو فضائل ہوتے ہیں نا وہ فرضی عبادات میں پورے ہو جاتے ہیں پورے دین کے اندر جو انسان مانے پڑھا تھا سنتے پڑھا تھا اسی میں پورے ہو جاتے ہیں جو بندہ دس مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ وعدہ ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شکاہت کروں گا صرف دس مرتبہ پڑھنے گا اور عبی بن کعب کی حدیث آپ نے سنی ہے یاد ہونی چاہیے جو بندہ زیادہ پڑھے گا اس کا جو سواب کیا عبی بن کعب نے کہا میں درود پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر کتنا پڑھوں مفہ امرہ کروں جتنا چاہتا ہے ایک چتھائی اگر بڑھا لے گا تو تیرے لئے فائدہ نصف بڑھا لے گا تیرے لئے فائدہ دو تہائی بڑھا لے گا تیرے لئے فائدہ اللہ کے رسول پھر اپنے ذکر کے سارے اوقات آپ کے اوپر درود بیجنے پر وقف کرتا ہوں کہا پھر تو گموں سے بچ جائے گا تیری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا بتائیے جو جتنا زیادہ پڑھے گا رسول اللہ نے گرنٹی دیا وعدہ کیا ہے جو میرے اوپر جتنا زیادہ درود بیجے گا کل قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا اور ذہن میں ڈاکٹر حمار لکھوی صاحب کا واقعہ آگیا بہت سے لوگ مخفی طور پر یہ سوال بھی پوچھتے ہیں بات آئی ہے زمنا تو یہ بات بھی بیان کر دیتا ہوں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں جید زیارت نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے لیے بعض لوگوں نے یہ بات کی ہے اور ہمارے ڈاکٹر حمار لکھوی صاحب جو پنجاب یونیورسٹی کے دین ہیں انہوں نے اپنا خود واقعہ بیان کی ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں نے کہا میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ تحفہ بھی نہیں ہے درود پاک میں درود پاک پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیے سے پڑھنا بھی یہ بھی درست ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کو ہو جائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بکشا کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ تیری دعوت کو ہم نے قبول کر لیا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بیجنا بھی ایک مستقل عبادت ہے آپ یہ شیڈول بنائیں چیک لسٹ بنائیں کہ ہم نے یہ عبادات ان دس دنوں میں محتقیفین کے لیے حاصل نہیں ہے پوری عوام کے لیے جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان دس دنوں کو اس طرح یوٹلائز کریں اگر آپ اس طرح یوٹلائز کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر رحمتوں کا نضول کرے گا اور دو اور چیزیں جو انسان کو اور وہ چیزیں بڑی آسان ہیں اور وہ لمبی چوڑی نہیں ہے رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بی محمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین مرتبہ صبح اور تین مرتبہ شام کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کہنا نا رضیت باللہ ربن اے اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن رب اس پر راضی ہو جائے گا بتائیے صرف تین مرتبہ پڑھنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا اور یہ وہ وظیفہ ہے جس کی قبر پہلی مندل ہے آسان ہو گئی آگلی مندلیں آسان ہو گئی رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ یہ سبق ہے یہی سبق قبر میں پوچھا جانا ہے اور قبر کے اندر جو بندہ صبح و شام ہر رو تین مرتبہ یہ پڑھنا کیا سبق بھول جائے گا نہیں بھولے گا پھر ایک بات ہے اللہماجرنی من النار صبح شام پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے مفعود کر دیتا ہے دو حفاظت کے اس کے علاوہ اہم وضیفی ہیں وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنے